انگوٹھا شاپ شخص ہوتا ہے اور ایم بی اے جو ہے تعلیم کے حامل اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اگر علم سے ایک کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی تو پھر اس انگوٹھا شاپ کو کیسے ملتی اور یہ تو اتنا تعلیم یا ہوتا ہے مہار معاشی آتا ہے یہ تو تنخواہ پہ کام کرو ہے اور وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے تو اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہیں نہیں پتا جس کو چاہتا ہے اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اس کے لئے رزق کو تنگ کر دیتا ہے کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے زمین پر انسان نہ کر پائیں تو آسمان پر یہ پرندے موجود ہیں جو حرم پر واقع کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو وہ کون ہے وہ تمہارا رب ہے مومن کا توقل اور مومن کا بروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے جب ہم اللہ کی ذات پر اپنا مکمل بروسہ جسے توقل کہتے ہیں قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توقل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جنور بھوکا واپس نہیں آیا اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی اتحاد کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو اس سے پوچھئے